اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروش شاہر ناظرین گزشتہ روز قبل پاکستان دیموکریٹک مومن پیڈی ایم کی جانب سے گجر والا میں جلسے کرائے گئے تھے جس میں پیڈی ایم کے جو چیئرمین ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب اس کے علاوہ پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ وہ شامل تھے اور اس کے علاوہ باقی دیگر سیاسی اور اہم شخصیات جو تھی انہوں نے اس جلسے میں بھرپور شرکت کی تھی انہوں نے بڑی پور جوش کی تکاریر کی تھی اور ان تکاریر میں انہوں نے حکومت کو بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لیا تھا یہاں پر ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اور اوڈی پاکستان گیارہ پارٹیز جو ہیں وہ کٹھی گئی گئی تھی اور جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ ایک منت پہلے انہوں نے اکٹوبر کے مہینے کا شوڑیول جاری کر دیا تھا کہ اکٹوبر کے مہینے میں جلسے کروایا جائیں گے پورے پاکستان کے اندر اور بہت بڑے قسم کی جلسے کروایا جائیں گے لیکن جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس طرح کا آؤٹکم اور اس طرح کا عوام کا جو رد عمل تھا وہ سامنے نہیں آیا خیر میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے جو پاور شو ہیں ان کی وجہ سے کیا عوام کی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں کیا عوام کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہیں اور پی ڈی ایم کے پاور شوز سے حکومت اور اپوزیشن کے ذات کی مفاد کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آرہا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو للکار رہی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو بلیم کر رہی ہے حکومت کو تنقید کر رہی ہے اور باقی سیاسی داروں کو تنقید کر رہی ہے جو حل ہے وہ تو نہ اپوزیشن کے پاس ہے اور نہ اپوزیشن کے پاس ہے اس میں مقصان کس کا ہے مقصان اس میں صرف پاکستان کا ہے اور پاکستان کی غریب عوام کا اس کے علاوہ کشن ہے اور یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ معیشت کا جو پہیا ہے وہ اس کی ہوا پہلے بہت کم ہے اور اب جو ہے مجودہ حالات کے پیشن اثر اس کے پنکچر ہونے کے جن کانات میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں شیر اور چیتے کی لڑائی ہے آپ اس میں اور یہ جنگ جاری ہوئی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون جیتے گا جب دیکھنا ہی ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے یہاں پر ایک نیا پہلو سامنے آ رہا ہے گجرہ والا جلسے میں سیکیورٹی یا سوپیس کو کی خلاف ورزی کی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلم لیک نون کی رہنما جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ ان پر اور سفدر سفدر پرگریفتاری اور باقی دو ہزار لیکی جو رہنما ہیں ان کے اوپر کیس درج کیا گیا ان پر مقدمہ درج ہو گیا ہے ایف آئی آئر مطلب کے مطابق شادرہ چوک کو کنٹینر کے ساتھ بند کیا گیا ہے اور حکومت اور سیاسی اداروں کے خلاف اشتیار خیز تکاریر کی گئی ہیں اس سے پہلے بھی پی لی ایم کے جو انتظامیاں تھی اس پہ اسی طرح کا جو مقدمہ تھا وہ درج کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایس اوپیس کو فالو نہیں کیا اس کوویڈ نائنٹین کے دور میں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سڑکیں تھیں اس پہ بھی انہوں نے کافی جو ہے ان کو بلوک کیا ہے جس سے اوام مشکلات پہ سامنا کرنا پڑا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لینک مون کا اس معاملے میں کیا رد یامل سامنے آتا ہے اس سے متعلق آپ کو فالو اپ دیتی رہنگی اس طرح کی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ